فرائیڈ چکن کی اس نئی ریسپی کو جب آپ ٹرائے کریں گے تو یقین جانئے کہ ایف سی فرائیڈ چکن کی ہو جائے گی چھٹی اور آپ کی ہوں گی دھیروں دھیر تاریفیں السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین چکن میں انڈا ڈالیے اور پھر کمال دیکھئے کہ کتنا مزیدار یہ فرائیڈ چکن بن کر تیار ہوگا ریسپی آسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی پرفیکٹ ہے تو ٹائم کو بینہ ضائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے میں نے ساتھ چکن لیکس کا استعمال کیا ہے جن کا وزن تقریباً ایک کلو گرام کے برابر ہے اس کو دھو کے پہلے ڈرائے کر لیں گے پھر تیز چھوڑی کی مدد سے آپ نے اس پر لمبائی میں کٹ لگانے ہیں کٹس اتنے گہرے ہونے چاہیے کہ جب آپ ان کو کھول کر دیکھیں تو اس میں سے چکن کی بون نظر آنی چاہیے چونکہ میں نے بڑے سائز کے چکن لیکس کا استعمال کیا ہے اس لیے میں نے اس پر تین کٹس لگائے ہیں اگر آپ چھوٹے سائز کی چکن لیکس لیں گے تو اس پر دو کٹس لگائیں گے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون سفید سرکا بھی اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون نمک اور آدھا ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاودر ڈال دیں گے اور ایک درمیانے سائز کے انڈے کو بھی آپ نے اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے نمک اور مرچوں کو آپ نے کٹس میں اچھی طرح سے مل مل کے لگانا ہے اب اس کو کور کر کے فریج میں کم سے کم تین گھنٹے یا پوری رات کے لیے آپ نے میرینیڈ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب یہاں پر ہمیں کھلے برطن میں دو کپ یعنی تین سو گرام کے برابر میدہ ڈالیں گے اور اس میں ڈیڑھ ٹی سپون نمک ڈیڑھ ہی ٹی سپون ہم نے لال مرچوں کا پاودر بھی ڈالنا ہے اور ڈیڑھ ہی ٹی سپون آپ لیسن پاودر کا استعمال کریں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر آپ نے میرینیٹ کیا ہوا چکن ایکے کر کے اس میں رکھنا ہے اور پھر ہلکے ہاتھ سے میدہ اچھی طرح سے لگاتے ہوئے آپ نے اس کو رول کرتے ہوئے کوٹ کرنا ہے بہت زیادہ پریس کر کر کے آپ نے میدہ نہیں لگانا اور میدے کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کنجوسی بلکل نہیں کرنی تین سے چار بار آپ نے میدے میں اس چکن کو اچھے سے رول کرنا ہے پھر ایکسرا میدہ جھاڑ دیں گے اس فرائیڈ چکن کو ڈبل کوٹنگ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ساتھ ساتھ کوٹنگ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہی فرائی کریں گے اب یہاں پر ہم آئل کو میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کریں گے اور اس میں ایکے کر کے چکن پیسز ڈال دیں گے چکن کو آپ نے میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے اور اس کا فرائنگ ٹائم 18 سے 20 منٹ ہے جب تک یہ کرسپی نہ ہو جائے آپ نے ان کو بلکل نہیں ہلانا جیسے ہی یہ کرسپی ہو جائیں پھر آپ لوگ ان کو ہلائیں گے اور ان کی سائٹس کو چینج کریں گے لاسٹ کے جب دو منٹ رہ جائیں گے پھر آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کرنا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ان پر کلر آنے تک آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے اور پھر نکال کر ان کو کولنگ ریک پر رکھیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ فرائیڈ چکن کرسپی بھی ہو اور آئلی بھی نہ ہو تو لاسٹ کے دو منٹ آپ نے ان کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے اور جب آپ ان کو کولنگ ریک پر رکھیں گے تو یہ زیادہ دیر تک کرسپی بھی رہیں گے فرائیڈ چکن کسی بھی ریسٹورنٹ کا ہو یقین جانئے یہ ریسپی سب کی سب ریسپیز کو فیل کر دے گی بنانے میں جتنی آسان ہے یہ کھانے میں اس سے کئی گناہ مزیدار بھی ہے یہاں پر اب میں آپ کو چکن پیس توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنا سوفٹ اور جوسی ہے اور بون میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کہ کہیں بھی بلٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہے باہر سے کرسپی اور اندر سے جوسی یہ ریسپی بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو بس اس رمضان میں آپ نے سب سے آسان فرائیڈ چکن کی یہ ریسپی تو ضرور ضرور رائے کرنی ہے اور اگر آپ کو آج کی یہ ریسپی پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ